سلام علیکم جی آپ کو بڑی ایک افسوسنا خبر دے رہے ہیں ہماری ایک بہت اچھی کلیک اور میری فیس بک فرینڈ بھی تھی صدف نائم جو کہ عمران خان صاحب کے لونگ مارچ میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل رہی تھی ریپورٹنگ بھی کر رہی تھی وہ بتایا ہی جا رہا ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق کہ وہ کنٹینر کے اوپر چڑھنا چاہ رہی تھی ان کا اچانک ہاتھ فسلا جس کی وجہ سے وہ نیچے گری اور جو ٹائر ہے کنٹینر کا وہ ان کے اوپر سے ان کو کچلتا ہوا آگے گزر گیا جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں صدف کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں صدف انتہائی محنتی لڑکی ہے اور بہت سے جو لوگ ہیں جو ہمارے صحافی بہین بھائی ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ بڑی سٹرگل کرتی تھی مطلب کہیں نہ کہیں وہ اس کو شوق تھا ایک پیشن تھا کام کرنے کا آج جس طریقے سے مختلف یوٹیوبرز جو ہیں وہ کنٹینر پر چڑھ کر امران خان صاحب سے انٹرویو کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید خان صاحب کے انٹرویو کے لیے اوپر گئی ہو یا کنٹینر کے اوپر چڑھ کر ریکاوریس کرنا چاہ رہی ہو اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ تو خیر باد میں سامنے آئیں گی صدف کا جو صحافتی بیگراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ چینل فائف کے ساتھ منسلک رہی جو کہ زیا شاہد صاحب کی اخبار بھی ہے اور ان کا چینل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کل ہی ایک انٹرویو سابق وزیراعظم امران خان صاحب کا کیا جو کہ آپ صدف نئی اس کا پورا نام ہے اس کی بول پر جا کر وہ انٹرویو دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں خان صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ میں لاہور میں پیدا ہوا ہوں لاہور میرا شاعر ہے اور لاہوریوں نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی بول پر دیکھیں تو آپ کو بہت سے ان کے ایسے انٹرویوز نظر آئیں گے جتنی بھی پی ٹی آئی کی خواتین ہیں یا جتنی بھی خواتین ونگ کے لوگ ہیں انہی میں موجود ہوتی تھی صدف اور انہی کے ساتھ مطلب ان کے انٹرویوز اس نے کیے اور انٹرویوز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر رہی تھی اور یہ all the way جب لیبرٹی سے یہ لونگ مارچ کا آغاز ہوا تو وہ ساتھ ساتھ ہی میرا خیال اس لونگ مارچ کے جا رہی تھی اب جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے باعث عمران خان صاحب نے اپنے اس لونگ مارچ کو کل تک کے لیے